تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ریکویس ہی کروں گا اگر آپ کی پاس پانی ہے یہ پانی ہے اور ساتھ چلو ہے جو درہ سائیڈ پر کر دی جائے گا چلو کہتے ہیں چلو میں خود بھی مجھے خطرہ ہے میں بھی یہ پانی سائیڈ پر کر رہا ہوں تاکہ اس چلو کے پانی میں میں خود ہی کہیں ڈوب کے نہ مل جاؤں انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ چائنہ میں آپ پاکستان میں بزنس کرنا سیپ سمجھتے ہیں یا افغانستان اس کا جواب یہ تھا انہوں نے کہا تھا خلاکستان تکلیف سے بات ہے افسوسناک بات ہے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے ذاتی طور پر میں فرنکل سپیکنگ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے آردو جی مجھے سمجھ نہیں آتی ایک تو پاکستانیوں کے دو ٹکے لگی لوگ جو ان کو آپ بولتے تھے ان کے اوپر اتنا انٹرس کیوں آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتا دو ٹکے کے بنگلہ دیشنی ہیں چھوڑ دیجئے ان کو ہم اپنا کیا ہوا کام بھی نہیں بتا پا رہے ہیں پہلے دنیا جو ہے وہ کہتی ہے ہم نے کہتے ہیں جی آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے دنیا کہتی ہے جی آپ نے اگر دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے تو یہ پھر کشمیر میں جن لوگوں کو ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے آپ کو جن ملٹینٹس کی وجہ سے آپ کو ایف ای ٹی ایف میں ڈالا وہ کون ہے بزارتیں رگڑ رہے ہیں اس ملک کے وسائل چھیل رہے ہیں کچھ چھتر سال بات کو ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں عظم استقام استقام نہیں اس کا عظم اسی لیے آپ سوچ کے دیکھیں کبھی سنا ہے کہ پندرہ دن میں دو بار کسی پردان منطری کا دوسرے کنٹری میں وزٹ ہوا ہو یہ پہلی بار ہے کہ بنگلہ دیش کی پردان منطری کا پندرہ دنوں میں دوسری بار وزٹ ہوا ہے that shows how important india is for bangladesh china اس پورے سین میں اندر آئے گا ہی نہیں آنے کی کوشش بھی کرے گا تو مکھی کی طرح بھاگ نہیں دیا جائے گا بھین ایسے نہیں چلنا اب یہ سوچل میڈیا کا زمانہ ہے اب دنیا کے پاس information آگئی ہے اب یہ دوزار دس نہیں ہے دوزار آٹھ نہیں ہے چیزیں مینسٹری میڈیا سے نہیں آتی پاکستانی افغانستان میں جانا چاہ رہے ہیں اب تو بھائی پٹھان بھائی بھی آپ سے آگے جا رہے ہیں چینز ان کی گوائیاں دے رہے ہیں کہ آپ سے اچھے ہیں ان کے حالات ہم وہاں کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں لیکن ایٹیز تک پاکستان بھارت اور بھالہ دیش سے زیادہ financially strong پاکستانیوں کو چلیو بھار پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے کیونکہ اب پاکستانی بھی اب افغانستان سفٹ ہونا چاہتے ہیں اب ان کی حالت بھی پاکستان سے بہتر ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب چینز بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان انویسٹمنٹ کے لیے زیادہ سیف ہے پاکستان سے ساجی ترار کی بات سن پاک اینکر شد میں آگئی وہی دوسری طرف بنگلہ دیش میں پاچھوی بار پردھان منتری بنی ہوئی شیخ حزینہ کو پچھلی پندرہ دنوں میں بھارت آتا دیکھ چین اور پاکستان شد میں میں ہے پردھان منتری نارین رمودی اور بنگلہ دیش کی پی ایم شیخ حزینہ کے بیچ سنیوار کو لمبی بات چت کے بعد کئی سمجھوتا کو انتیم روپ دیا گیا اس دوران بھارت نے بنگلہ دیش کو تشتہ ندی کے سرکھڑ والے پروجیکٹ میں اپنا روچی دکھایا وہی دوسری طرف چین بھی ایک کلب ڈالر والے اس پروجیکٹ پر نظر بنائے ہوئے تھا بنگلہ دیشی پی ایم کے ساتھ باتچیت کے بعد میڈیا سے باتچیت میں پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت کا ایک تکنیکی دل جلد ہی تشتہ پروجیکٹ کو لے کر ڈھاکا کا دورہ کرے گا تشتہ ندی بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ 54 ندیوں میں سے ایک ہے ہندوستان ٹائپ کی ریپورٹ کے مطابق تشتہ پروجیکٹ کو لے کر چین بھی آگ گڑھائے بیٹھا ہوا تھا جس پر بھارت نے کسی بھی چینی فارم کو کام دیے جانے کو لے کر آپتی جتائی تھی بات کریں گے سب سے پہلے مشاہد حسین سید جو ہیں ان سے شروع کرتے ہیں ان کی جو ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے افغانستان اور پاکستان کو انہوں نے کمپیر کیا آرزو دیکھیں میں خود ایک پاکستانی ہوں پاکستان سے بہت پیار ہے آپ بھی پاکستانی ہیں تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ریکویس ہی کروں گا اگر آپ کے پاس پانی ہے یہ پانی ہے اور ساتھ چلو ہے تو درہ سائیڈ پر کر دی جائے گا چلو کہتے ہیں چلو میں خود بھی مجھے خطرہ ہے میں بھی یہ پانی سائیڈ پر کر رہا ہوں تاکہ اس چلو کے پانی میں میں خود ہی کہیں ڈوب کے نہ مل جاؤ اس کی وجہ یہ ہے مشاہد حسین صاحب نے ایک چائنیز جو ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ انوہوں نے کویسٹن کیا اس چائنیز نے چار بلین ڈالر افغانستان میں لگا رکھا انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ چائنہ میں پاکستان میں بزنس کرنا سیپ سمجھتے ہیں یا افغانستان اس کا جواب یہ تھا اب میں اس سے آگے کیا آپ کو ہم کہاں جا ہماری ڈائریکشن کیا ہے تو پلیز چلو سے اور پانی سے اس تناب کیا جائے اور دوسری اس سے ساتھ با کہیے میں نے جب اس پہ دیکھا اس ہی ٹاپک پہ جب ڈسکس کر رہا تھا تو دوسری خبر ساتھ ملی جو اس سے بھی زیادہ شرمندگی کا باعث ہے کہ پاکستانی اب افغانستان کے اندر پولیٹیکل اسائنم اپنائیڈ دو ہزار بائس میں نو لوگوں نے وہاں پہ پولیٹیکل اسائنم اپلائی کیا پولیٹیکل لیڈرز اور اس کے بعد جو وہاں جا کے بھاگ کے چھپ چھپ چکے ہیں ان کی تو تعداد بہت سے لیکن کچھ لوگوں نے افیشلی پولیٹیکل اسائنم اپنائیڈستان میں پولیٹیکل لیڈی ہے آج میرے جیسے بندے کے دل پہ کیا گزرا ہوگا یہاں بہت کے یہ خبر نے ساری پارٹی تو جس ایسے میں انہوں نے میں نے جو لکھا ہے اس میں خاص کرو انہوں نے ایک چیز کو کہا انہوں نے کہا مال کے اس ایسے میں اس نے کہا یہ آئی ایم اف ایڈکٹیڈ ہے لیکن یہ نہیں پتا انہیں ہر ہر چیز آپ کو سارا دل ہو پھر اس ایسے میں اس نے بار بار لکھا اس نے کہا تباہی کا باعث کیا بڑھ یہ قوم تباہ کس طرح ہوئی یہ بھی لکھا اس گورے نے اس نے لکھا کہ جب رشیہ فغانستان میں آیا بس اس کے بعد یہ انہوں نے لوٹ کے دیکھا یہ پاکستان تباہ کر دیا کتنے ڈالر اور پاؤنڈ انہوں نے کہ آس پاس آپ کو بلکل ہوش نہیں ہے نہ اکل کے ناخن لے رہے ہیں اپ ایکس کمیٹی بے آپ کے جو وہ گھڑاسے والے چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے جی مجھے تو انگلیش ہی نہیں سمجھ آتی انہوں نے وہاں پہ اس میں اس تحقام کا بات کی میٹنگ میں بیٹھا تکہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں چلا ہے کس یہ برگر کا نام لے رہے ہیں یا پیزے کا نام لے رہے ہیں کہتے ہیں مجھے تو سمجھے نہیں ہیں وہاں نکل کر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں مجھے نہیں کر رہے ہیں جو کچھ بھی اندر بات کی ہے میں تو مجھے نہیں کر رہے ہیں بلکل ایسا ہے یہ سن پہلے بھی آپ کا نمبر سومالیا کے آس پاس ہی ہے یمن کے آس پاس ہے اب تو بھائی پتھان بھائی بھی آپ سے آگے جا رہے ہیں چائنیز چائنیز ان کی گوائیاں دے رہے ہیں کہ آپ سے اچھے ہیں ان کے حالات ہم وہاں کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں ایسا تمہارا نیبر ہے جس کے ساتھ تمہارے ریلیشنشپ ٹھیک ہے چائنیز روزانہ کہتے ہیں وہ باپ ہے ہمارا وہ بھی نراز ہے وہ بیچارہ ٹوریسٹ گیا تھا سوات میں اس کو مار دیا اور پھر کہتے ہیں کہ UAE اور بھارت بہت کمار ہیں ٹوریزم سے تو ہمارے کون آئے گا جل کے مرنے کے لیے مجھے میں عرضو پرسو ایک پبلک نیچنل ٹی وی پہ اس نے مجھے کوئیسٹن کیا ہے اس نے کہا جی پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا ہے میں نے کہا میرا خیال آپ سے کوئیسٹن کرنے کا ہے جب ایک زندہ انسان کو جلا دیں لوگ اور اس کے ساتھ کھڑیوں کے سیلپیاں بنائیں اور ویسٹن میڈیا سارا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ رہا ہو وہاں لوگ انویسمنٹ کریں گے آپ اکل سے ہندے ہو چکے آپ چائنہ نہیں دیکھ رہا کہ وہاں پہ حالات کیا ہے امریکن لوگ دیکھ نہیں رہے وہاں پہ حالات کیا ہے کون جائے گا وہاں مجھے سمجھ نہیں آتی ایک تو پاکستانیوں کے دو ٹکے لگے لوگ جو ان کو آپ بولتے تھے ان کے اوپر اتنا انٹرسٹ کیوں آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتا دو ٹکے کے بہنگلہ دیشی ہیں چھوڑ دیجے ان کو آپ سے الگ ہو کے بڑے سکھی ہیں وہ اس لئے آپ کو درد ہونا نہیں چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ پرانی حرکتیں ہوتی ہیں اور جو یہ بردان منتری آنکھ کی آئی بھی تھی انہوں نے یاد بھی دلایا ہے پاکستانیوں کو کہ بھئیہ یہ وہی کنٹری ہے جہاں پہ میں بیٹھی ہوں ابھی بھارت میں جنہوں نے ہمیں 1971 میں لبریٹ کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا بھارت نے ایک بہت بڑی چال چلی ہے اس بار آرزو جی ویسے آپ کی میں انفرمیشن کے لیے دے دوں کہ کئی بار سمجھ دھاری کا کام کرنے سے کتنا بینیفٹ ہو جاتا ہے ساری دنیا کا فوکس انڈو پیسیفک کی طرف ہے بھارت نے بینگلہ دیش کو آفر کر دیا آپ ہمارے جو انڈو پیسیفک کی جو ہمیں محیم شروع کری ہے آپ اس کا پارٹ بنے گی آپ کو فائدہ ہوگا اور بینگلہ دیش نے اوکے کر دیا اس کے بعد چائنہ جانے والی ہیں وہاں سے دیکھیں گی کہ وہاں سے کیا آفر آتا ہے اور چائنہ سے کبھی بھی آفر سستے میں نہیں آسکتا بڑے انٹرسٹ میں آئے گا اور اس کے بارے میں شاید پاکستانیوں سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا